اچھا ابھی اگلا جو ایک ٹاپک ہے اس میں مینیو میں ہے پلائن ڈیٹیل یہ جتنے ہم کام کرتے ہیں تو یہ ہم تری ڈی میں کرتے ہیں اگر ہمیں پلان جو ہوتا ہے جو تری ڈی نہیں ہے دو ڈیریکشن میں ہم دیکھتے ہیں تو پلان سے ہم پلان ہوتے ہیں تو نارمل پلان ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا کچھ اپشنیز ہیں جو ہمیں ہم ادھر ایکسرسیز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے کام کیونکہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نا وہ تو یہ والا ہے یہ ڈیمیشن والا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ریڈیس دیمیشن لینا اور یہ جو لیجنڈ ہے کہ کسی لیبل کرنا پلان کو ہر پلان کے سامنے کی کیا چیز ہے تو یہ دو تین چیز ہے بہت ایمپورٹنٹ باقی تو اس کا سکتے ہیں لائن جو نارمل کمانڈ ہے ہم یہ کمانڈ لیتے ہیں اور ادھر سے ادھر تک ہم لائن کرتے ہیں پھر دوسرے لائن ادھر سے کمانڈ لیتے ہیں جیسے آٹوکیٹ میں ہم نے کیا ادھر سے ہم مثلا یہ ایک جگہ بناتے ہیں تو یہ لائن سے ہم کر سکتے ہیں تو یہ سیم چیز ہم ہم آلڑی کر سکتے ہیں لینڈ سکیپنگ میں ایجنگ سے تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے ریجن سے ایجنگ سے ریجن سے تو ہم آتے ہیں اس طرح ہی دوسرے آرک وغیرہ ہیں یہ باکس یہ جو سرکل ہے یہ ہم ادھر سے بنا سکتے ہیں یہ یہ شیپ یہ ہم مطلب اگر ہم جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو کوئی اس طرح کے شیپ اگر ہمیں چاہیے تو ہالڑی لوڈ شیپ سے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن ادھر بھی ہم بنا سکتے ہیں اور اس میں دوسرا ایک آپشن ہے یہ جو سیمبل والا ہے یہ نارمالی ہم نارت ساؤت والا جو ہے نا یہ در سے کلک کر کے رکھ دیتے ہیں اس کو روٹیٹ کرتے ہیں کہ نارت ساؤت کی سیٹ ہے تو اس طرح سے یہ سیٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو ایمپورٹنٹ کمپوننٹ اس کا یہ ہے ڈائیمینشن کسی چیز کا ڈائیمینشن لینا یہ ادھر سے کر سکتے ہیں سپوز یہ ادھر سے ادھر تک ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتنا اس کی لینٹ کتنی ہے ادھر کلک کریں اور ادھر کلک کریں یہ اور پھر دونوں طرف کلک کیے تو آپ موس کو کو ادھر کلک کریں تو ادھر تک لے جائیں اور پھر کلک کریں تو یہ ادھر فیکس ہو جائے گا ادھر میں ادھر چاہتا ہوں جب میں نے کلک کیا تو لیپٹ کے تو یہ ڈائیمینشن اس طرح ہو گئے کہ یہ ادھر سے ادھر تک ہی چھوڑ سکتے ہیں 64 فیٹ ہے تیس طرح ہمارے پلان میں اگر ہم ڈائیمینشن دینا چاہتے ہیں تو ہم ڈائیمینشن دے سکتے ہیں اچھا اگر سرکل شیپ ہے تو اس کو یہ جو ریڈیس ویڈا سیمبل ہے یہ کلک کریں اور سرکل کو کلک کریں تو اس کا ریڈیس ویڈا ڈائیمینشن آ جاتا ہے کہ سات فیٹ تین انچ کا ہے اور اس کے پھر ہم یہ بھی چینج کرتے ہیں اس میں جو ایرو وغیرہ ہے ان کو کیس طرح چینج کریں کون سے سٹائل اپنا ہے یہ والا اپنا ہے تو ابھی یہ چینج ہو گیا یہ والا اور اگر یہ ہم سکوئر والا تو یہ مختلف آپشن ہے ایرو کا سائز ہمیں بڑا کم کر سکتے ہیں کسی طرح پوائنٹس کو ہم ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی ہم کافی کام کر سکتے لیکن ٹیکس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں تو ٹیکس سے کلر چینج کر سکتے ہیں اچھا پھر یہ ٹیکسٹ ہے تو یہ ٹیکس ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں مثلا یہ کیا ہے اس کے اوپر کلک کریں اور یہ لکھیں کہ یہ فلور ہے اوکے کریں تو یہ ہمارا پاس لینڈس کے بھی کوئی جگہ ہے جو ہم لکھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے جو سامنے جو دیکھنے والے دیکھیں تو یہ ہم اس کے اوپر ٹیکسٹ اس کے اوپر رکھیں یہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے پھر ٹیکس کے مختلف فانٹ سائز وغیرہ ایڈر سے ہم کر سکتے ہیں اس کے کلر ایڈر سے چینج کر سکتے ہیں اچھا پھر آتے ہیں لیبل بھی یہ جو سامنے لیبل ہے سپوز میرے پاس یہ ایک انسکیپ میں جائے کہ میں ایک درخت لگانا چاہتا ہوں پلانٹ پلانٹ ہے اس کو میک چینج کرتا ہوں سپوز یہ جیتے ہیں کہ یہ میں نے جو الٹرہ الٹرہ رس جو یہ ایک اپشن ہے اس میں کچھ سپوز نہیں ہے پھر موڈل میں کچھ پلانٹس ہیں یہ کو یہ یاد رکھیں اس میں ابھی پام نہیں تھے اس میں ٹرپیکل نہیں تھے پھر آگے آتے ہیں انوال گوست میں نہیں تھے کیکٹس میں نہیں تھے اس میں ہیں پھر پکچر کلک 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 کٹے ہیں پھر پکچر میں وہاں پاسPE associated akan تو سپوز یہ تراپکل یہ پکچر میں ہیں پھر آدم ہوں میں Kinghan تیکچر ہیں یہ چیزوں کوjوũ وہ نائم سے یا کامن مازے پھر شکی کر سکتے ہیں که اس اس پہ کلک کر ہے تو اس کا بہر نئم آبیگا آئے گا ادھر کلک کرے تو بوٹنکل آئے گا ادھر کلک کرے تو کام نہ مرائے گا اب بھی ہمیں بوٹنکل چاہیے تو بوٹنکل لیم پیکچرز میں سپوز یہ میں ٹراپیکل میں جاتا ہوں ادھر کوئی پام جیسا چیز سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ہے تو نیکس ٹالیپرا اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ میں نے ادھر سٹ کر دیا ابھی میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں اس کا لیبل کرنا چاہتا ہوں سپوز کافی سارے چیزیں ہیں تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سامنے اس کے اوپر میں لکھوں کہ یہ کیا ہے چیزیں پلین بھی میں رہنگے بناتے ہیں نا 3D میں تو ویسے بھی شکل مانون پڑتا ہے کہ یہ کیا چیزیں لکھوں پلین پر یہ کیا ہے تو ادھر سے یہ کمانڈ میں لیتا ہوں لیبل اور یہ لیبل اس کو سانٹر سے یہ سانٹر پہ کلک کرتا ہوں اور اس طرف جاتا ہوں سب جب جاتا ہوں تو ادھر ریٹ کلک کرتا ہوں اور ادھر لکھتا ہوں کیا ہے یہ سپوز کونکس 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 ڈک ٹائی لیفٹا ابھی اس کے سامنے جا گیا یہ کیا چیزیں پھر اس کو ہم اس ادھر سے اس کے سٹائل وغیرہ ایر وغیرہ یہ سب ٹیکس کے جو فانٹ و کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اچھا پھر اس میں ایک اور اپشن ہے لیبل کے یہ ہے 3D لیبل تو 3D لیبل ہم پرسپیکٹیو میں سما کرتے ہیں سپوز یہ ہے نارمل میں سما کر سکتے ہیں پرسپس موسیقی 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 اگر کلک کریں اید ہم ایک لیجن بنا جاتے ہیں لیجن بناتے ہیں اس نے موسیقی موسیقی اس میں دیانا چاہتا ہوں تو میئے در سے موسیقی 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 ہی بھی ٹوٹی ہو گیا اور اس طرح کبھی دوسرا چیزیں پیس دھوٹی کریں اور اس کو پھر میں سیو کر کے موش کرتا ہوں ابھی ہمارا والا جو آپشن ہے یہ ادھر چینج ہو جائے گا کیا کیا کبھر حیم ہو جاتا ہے لیکن اس کا طریقہ ہی ہے کہ ہم پلین ویو میں کوئی بھی فائل باہر سے جاتا ہے اس میں چینج جاتا ہے تو ادھر سے ایڈٹ کر کے چینج ادھر ہوگا فائل اس کا مین فائل ادھر ہے لیکن ادھر ویو تو ابھی یہ واپس نہیں ہے تو یہ تھے کمانڈ پلین ویو کے تو اس کے ساتھ آپ کا جو بیسک کمانڈ تھے ریال تائم میں پورے ہوگے اور انشاءاللہ اگلا ہمیں پریکٹس کریں گے ایک پروجیکٹ چھوٹا سا تو اس میں سب کمانڈ انشاءاللہ استعمال کریں گے